اسلام علیکم آگا ٹریولر آپ کے ساتھ آج چاند رات ہے اور چاند رات میں اسپیشلی جو ہے ہمارا پاکستانی چوک ہے یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ خریداری ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ مرکز ہے تو چلیں جی ہم لوگوں سے بھی جو ہے وہ کمنٹس لیں گے یہاں کیا کیا خریداری ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں نے کیا کیا خریداری کیے تو چلتے ہیں جی ہم آپ سے یہاں پر مختلف جو کسٹمرز ہیں ان سے بات کریں گے جعوید راشپود ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم کیا حال ہیں یہاں پر پاکستانی چوک عید کی شاپنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں بہت زیادہ لوگ اور اسپیشلی ٹنڈو جام اور ٹنڈو جام کے ویلیجز سے دیاتوں سے یہاں پر لوگ آتے ہیں خریداری کرنے کے لئے کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں مرکز یہی ہے ٹنڈو جام شہر جو ہے گردو نوا کا اور تقریبا ساری خریداری داری ہوتی ہے کیونکہ روڈ بلاک ہوتا ہے شہر میں بازار میں تو یہ کھلا علاقہ اسی وجہ سے لوگ یہاں آتے ہیں اسٹالین سے لگتے ہیں لیکن دس سال ہو گئے اسی کو دس سے پندرہ سال ہو گئے ہیں تو یہاں کیا کیا آئٹا میں کچھ ریائیتی پیکجز وغیرہ دیتے ہیں یہاں بر بلکل ریائیتی پیکجز ہوتا ہے اس میں یہ خسے جوتیاں دیکھ لو چوڑی وغیرہ دیکھ لو اور ہر بندے وغیرہ جو بھی اور یہ کیا آنا میں مہندی وغیرہ جو بھی لیڈیز کا سامان ہے خریداری کا اور پیکو کی دکانیں اور ٹوٹل مرکز یہی ہے شاپنگ کا جو ہے نا عید کی خریداری کا تو اس وجہ سے ماشاءاللہ بہت راشہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت راشہ ادھر ایڈوانس میں آپ کو عید مبارک ویسے چاند رات ہے آج چاند رات کو بہت زیادہ شاپنگ کیوں چاند رات کو شاپنگ کرتے ہیں بس سلسل میں لوگ روزہ وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں ترابی وغیرہ سے تو اس لئے خریداری کرنے کے لئے آتے ہیں اس لئے چاند رات پر خریداری کے لئے آتے ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں جی ہاں بلکل بہت زیادہ شاپنگ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بازار میں رچ ہے اور ابھی رچ بھڑے گا میں سمجھتا ہوں بارہ بہت دک رچ رائے گا یہ کیونکہ جو ہے وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اسپیشلی افتاری وغیرہ سے جو وہ عورتیں فری ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ یہاں پر پہنچتی ہیں جی ہاں بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ جو لوگ اعتقاف میں بیٹے تھے بھی اٹھے ہیں ماشاءاللہ تو آپ لوگ فارغ ہو کے لازمی خریداری کی طرف آئیں گے اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں رچ بڑھڑا ہے وقت کے ساتھ ساتھ چلو جی بہت شکریہ چاند رات ہو اور مہندی ہو کیونکہ عید مہندی کے ساتھ ہیں چاند رات میں مہندی 그 لازمی حصہ ہے مہندی اور چوڑیاں تو مہندی یہاں سے بہت زیادہ مہندی لیتے ہیں اس کے بعد چوڑیاں خریدتی ہیں کیا ریٹس ہے پچاس رفے پچاس رفے پچاس رفے کا ہے سستہ ہے اچھا اس سے یہ چھوٹا ہے اس سے بڑے آلا اس سے بڑے آلا بھی ایک ہی ریٹ ہے اچھا ایک ہی ریٹ ہے چلیں جی آہ یہ جو ہے وہ آہ یہ اچھا یہ چونیاں کچھ لوگ بھی ہیں ہم نے بچپن گزار دیا ہے ادھر بھائی کے آتی نہیں تھی اب یہ کیسی ہے کہ بھائی کے چل رہی ہیں بچوں میں لگ رہے ہیں یہ کیا چکر چل رہا ہے کسی کی حزت ہے ماں بہنوں کی ہیں نہیں ہے یہ سندے بھائی تہذیب اس کو سندگا آ جاتا ہے اخلاق والی بولتے ہیں اس کو بائیک ہیں اندر نہیں آنی چاہیے دیکھو بائیکوں کا کام ہی نہیں ہے نا ہم بھی تو گاڑی باہر کھڑی کر کے آئے نا پیدل آئے نا سارے ٹنڈو جام کے بندے کون سے باہر کے ہیں کوئی شاہ بازار کا کوئی میر مول لے گا کوئی میر کالونی کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں ماں بھی پریشان ہو رہی ہیں بہنیں بھی پریشان ہو رہی ہیں ادھر روڈ تک دیکھو یار چھو رہا ڈی ٹی پی پی یہ کیا ہے یار یہ سندھ تو نہیں لگ رہا مجھے یار آہ یعنی پلیس کو جو ہے وہ سے حوالے سے کام کرتے ہیں ابھی کچھ آئے تھے پلیس آلے کچھ لڑکوں کو جنہاں مقصد ہے سب سے زیادہ یہاں پر پپو بھائی کو میں گزارش کرتا ہوں جو تاجران کے بہت اچھے سوشل ویلپر پر کام کرتے ہیں اس پینل پر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دیکھو ساری سب کی بہنیں ہماری بھی بہنیں ہیں ماں ہیں یہ طریقہ نہیں ہے یار آپ موٹر سائکل والے کنٹرول نہیں ہوتے آپ بولتے ہو کہ ہم ملک کو ایسا یہ نہیں ہے مہربانی کر کے یہ اس کا خیال کریں چلو جی ہم سیکیورٹی داروں سے کہیں کہ یہاں تھوڑا سا جو ہے وہ موٹر سائکل والے ہم سر ہم نے ہماری گلی کے اندر ہماری دکان ہے تو ہی تو اس کے نام سے اس میں پالے لگا سامان رکھتے ہیں ہم نے وہاں پر لیڈی داری جاری ہے لیڈی تو کونیاں مارتے ہوئے بندے چچوڑ بھائی کر رہے ہیں ہم نے اس وقت راستہ بند کیا تو وہاں پر ایک چاچہ آتا ہے وہاں پر چاچہ بتمید ہی کرتا ہے ہم نے وہاں پر اس کو پیار سے ڈیل کیا لیکن وہ پھر یہ کے راستہ بند کرنے چچوڑ ہم نے اس کو بھائی کو ڈیل کیا لیکن وہ بھائی ماں نہیں رہا تھا کیسے طریقے سے ابھی آپ دکھا آپ اس طرف دیکھو کتنے لڑکے آرے جا رہے ہیں بھائی کو کا کام ہے ہماری ماں بہنیں سب جگہ ہماری ماں بہنیں یہاں پر گھوم رہی ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تاجران سے گزاری سے ہمارے تاجر یہاں باقی مہربانی آپ نے ہمارو انٹرویو ڈالا اوکے اوکے کلوز کریں بہت سارے جو ہے وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اسپیشلی چاند رات کو یہ ہمارا پاکستانی چوک بہت زیادہ جو ہے وہ خریداری ہوتی ہے ہماری ماں بہنیں یہاں پر آتی ہیں اسپیشلی چوڑیوں کی جو ہے وہ خریداری بہت زیادہ ہوتی ہے چلتے ہیں میندی کی خریداری ہے یہاں پر بہت سارے جو ہے وہ خریداری ہو رہی ہے اور یہ پاکستانی چوک اسپیشلی چاند رات کو خریداری کے حوالے سے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو بہترین جو ہے وہ یہاں پر خریداری ہوتی ہے اسپیشلی جو ہے وہ میندی چوڑیاں تو یہ بہت زبردست ہے یہاں پر اور یہ ہونے چاہیے یہاں پر تو چلیں جی یہاں کچھ لوگوں سے بھی بات کریں گے اور کچھ سیکیورٹی والے ان سے بھی ہم بات کریں گے چلیں جی خانزادہ صاحب ہمارے ساتھ ہے ان سے جو ہے وہ ہم یہ چاند رات کے حوالے سے اور یہاں جو خریداری ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام سر پہلے تو آپ کو بہت بہت جو ہے وہ عید مبارک ہو چاند رات اور یہاں پر پورے ٹنڈو جام سے جو ہے وہ فیملیز یہاں پر خریداری کے حوالے سے آتے ہیں تو سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سیکیورٹی ہم نے دی ہوئی ہے اور منان بھائی جو ہیں اپنے راجبورت تاجروں میں جو صدر ہیں وہ ہمارے ساتھ تاؤن میں جتنا ہو سکا اللہ بہتر کرے گا ہماری تو یہی کوشش ہے کہ پورا من طریقے سے ہی دو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو منان بھائی تاجر ہمارے ساتھ ہیں یہ بہت تاؤن کر رہے ہمارے ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں چھوٹا سا شہر ہے یہاں پر بہت ساری جو ہے وہ فیملیز آتی ہیں تو خریداری یہاں جو ہے وہ مرکز ہے بہت زبردست ہوتی ہے تو اسپیشلی باہر سے کچھ نوجوان ابھی کچھ فیملیز جو ہے وہ شکایت کر رہے تھے کہ موٹسائیکل جو ہے وہ اندر یہاں لے کر آ رہے ہیں جس کے وجہ سے جنا وہ پرابلم ہو رہی ہیں ہم نے رسے بھی باندھے ہوئے ہیں کوئی دوسری کے چھوٹی گلیوں سے آ جاتے ہیں تو وہ ایک اتفاق کی بات ہے ویسے ہم نے آگے رسے باندھے ہوئے ہیں پلس والے ہمارے دور وہاں پہ کھڑے ہیں یہ گلیوں میں سے آ جاتے ہیں وہ ایک دیگر بات ہے پھر بھی واپس کر رہے ہیں ان کو چلو جی ایسے جو صاحب اسلام خانزادہ ہمارے ساتھ تھے اور یہاں پر سیکیروڈی کے حوالے سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں پوری رات یہاں پر خریداری ہوتی ہے اور انشاءاللہ بہت بہترین ہے یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے تو انشاءاللہ بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے اور مانیٹر کر رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ خود یہاں پر موجود ہیں اور سیکیروڈی کے نوجوان بھی آپ کے ساتھ ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگا بہت شکریہ سر اور کیا پیغام دینا چاہیں گے ٹنو جام کے عوام سے اور کل کے حوالے سے کیا کہنا چاہو گے ٹنو جام کے عوام بہت اچھی بہت شہور لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں میرا یہی پیغامے کے جس طرح میں پرامن شہر ہے پرامن شہر ہی ہیں اللہ بہتر کرے سب کو عید مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو عید چلو جی بہت شکریہ اوکے جی منان راشبوت ہمارے ساتھ ہیں تاجران کے حوالے سے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چاند رات ہے پاکستان چونک جو ہمارا یہ مرکز ہے لیڈیز کے اس کے لیے اس میں تھوڑی ہے جو موٹر سائیکل والوں کا ہے لیکن وہ انشاءاللہ ایس اچو صاحب آگئے ہیں بھگا رہے ہیں اور یہ ہماری گلیاں ہیں اس وجہ سے نکلاتے ہیں ماشاءاللہ آج تک اللہ کا سکرہ پورا رمجان پورا من چلا ہے اور انشاءاللہ آج کی رات بھی خیریہ سے گزر جائے اللہ خیر کرے گا چلو جی بہت شکریہ اور یہاں سیکیورٹی کے بھی ہیں کافی نوجوان کھڑے ہوئے ہیں تو بہت زبردست سے اچھا فیملیز کے لیے یہاں آہ جو ہے وہ کیسا معاول آپ سمجھتے ہیں کہ آہ یعنی ایزی لی بچے 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 در آہ آہ فیملیز یعنی یہاں آہ جو ہے وہ آہ ایزی لی جو ہے نا وہ شاپنگ کر سکتی ہیں یا ان کے لیے کوئی پرابم نہیں ہے ہمارا جو یہ علاقہ ہے پاکستان چونک نوارٹ بزار یہ ہے ہی فیملی کے لیے اور ماشاءاللہ آج تک کوئی ہمیں شکایت نہیں ملی ہے اور ہم جو اپنی انجومن تاظران والے ہوکے جی آج چاند رات ہے چاند رات کے حوالے سے پاکستانی چوک میں بہت زیادہ جو ہے وہ خریداری ہو رہی ہے بہت ساری جو ہے نا وہ فیملیاں یہاں پر خریداری کر رہی ہیں تو سب کو جو ہے وہ چاند رات اور عید مبارک ہو اور یہ پاکستانی چوک جو ہے وہ یہاں پر ہمیشہ پر امن علاقہ رہا ہے اور ٹرنو یام کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیشہ پر امن رہے ہیں تو یہ خریداری چل رہی ہے یہاں پر فیملیز جو وہ خریداری کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بھی جو ہے وہ ویڈیوز ہم بناتے رہیں گے ایسے جو صاحب سے ہم نے انٹرویو لیا اور منان راشبوت صاحب سے اور بھی یہاں پر جتنے بھی کسٹمر سے ان سے بھی جو ہے وہ ہم نے بات کیے اور یہاں پر فیملیز نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ خریداری بھی کیے چوڑیوں کے حوالے سے مہندی کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ مختلف علاقوں کی ویڈیوز بناتے رہیں گے آگا ٹریولر کو اجازت دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ